مجھے یہ بتائیے سر آئین میں ون فورٹی اے تو موجود ہے نا سر اس میں تو بازافتہ کلیر کیا ہوا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور کس طرح ہوگا پروینس آف پروینس لوکل باڈیز میں کیا اس آئینی آرٹیکل کو ایمپلیمنٹ کیا گیا مختلف حکومتیں رہیں خاص طور پر پروینشل گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتا ہوں بتائیے کہ کیا بلدیات کو اختیار انتظامی اور مالی اختیارات دیے گئے اور اگر نہیں دیے گئے تو آپ کا یہ جملہ کہ کون سی سیاسی جماعت عوام دشمن ہوگی تو کیا یہ جو ون فورٹی اے ہے یہ عوام دشمنی ہے اور اگر یہ عوام دوستی ہے تو مجھے حیدر آباز رزوی صاحب بتائیے کہ آپ کے اس جملے کو میں کہاں لے جاؤں کہ یہ ون فورٹی اے رائز نہیں ہوا دیکھیں بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جب آرٹیکل ون فورٹی اے پر مکمل عمل درامت کی بات کی گئی اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں بات کی گئی تو وہاں پر اس آئینی اس آرٹیکل ون فورٹی اے کی وضاحت طلب کی گئی سپریم کورٹ سے اور اس وقت کے کراچی کے میر کوٹ میں کھڑے رہے چار برس اس بات کے لیے کہ وہ آرٹیکل ون فورٹی اے کی وضاحت سپریم کورٹ سے حاصل کرے اور اس دوران تین سپریم کورٹ کے ججز تبدیل ہو گئے مگر آرٹیکل ون فورٹی اے کی وضاحت نہیں ہو سکی جو آخری دن جسٹس گلزار اپنی سروس کے آخری دن بل آخر وہ آرٹیکل ون فورٹی اے کی وضاحت اور ڈیولوشن آف پاور دے کر چلے گئے آج ایک بار بھی ہم نے آئینہ پارلیمنٹ میں رکھ دیا ہے عوام چوبیس کروڑ عوام اب اس بات کے شاہد ہیں کہ پی ایم ایل این نے اس عوامی حقوق کی جد و جہد کے ترمیمی بل کو دستخط کر دیا ہے مجھے یقین ہے کہ باوجود اس کے کے پی ٹی آئی آپوزیشن میں ہیں ایک زمانی میں پی ٹی آئی کبھی یہی نہ رہا ہے کہ وہ ڈیولوشن آف پاور چاہتے ہیں میں این پی میں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بہت اہم ان سے بھی سوال مجھے پوچھنا ہے ان کے پاس بھی جانا ہے ایک چھوٹا سا بریک بھی ہے میں چاہتا ہوں بریک لے لوں تاکہ میں عامد زائد خان صاحب کو پورا ٹائم دوں مجھے امید ہے زائد خان صاحب مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو محمد پورا ہے درب آسریزی صاحب یا تو آپ اس جملے کی تصیح کر لیں یا پھر اگر آپ یہ ترمیم نہ بھی کریں اور آپ نے کہا کہ اس ون فورٹی اے کی تشریح اور سپریم کورٹ نے آلریڈی کر دی ہے اس کے بعد بھی پاکستان کی عوام کو لوکل بوڈیز کے ذریعے نیچے تک اختیارات مالی اور انتظامی نہیں ملے تو یا تو آپ مجھے اپنے آج کے اس جملے سے یہ لفظ نکال دیں کہ سیاسی جماعتیں عوام دشمن نہیں ہوتی ڈاکس اب دیکھیں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت عوام دشمن ہوگی اور اگر ہوگی تو یہ ہماری جو تین نکاتی آئینی ترمیم ہے یہ اس بات کی وضاحت کر دے گی کیونکہ اس کا تعلق ایم کیو ایم کو فائدہ اس سے نہیں ہے اس ایم ایو کی کیا اقت ہی ہے اس ایم ایو کی کیا ایسیت ہے سر ماضی میں بھی آپ نے ایگرمنٹ کیے ہیں پی ٹی آئی سے بھی کیا ہے پیپلز پارٹی سے بھی کیا ہے پی ایملن سے بھی کیا ہے ان ایگرمنٹ پہ آج تک کراچی کے مسائل جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کراچی کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں بڑی خوبی سے لڑ رہے ہیں لیکن آج تک کراچی کا مسئلہ حال نہیں ہوا اور ایگریمنٹس بہت ہوئے ہیں اس ایم او ایو کی کیا ہو بلکل ایسے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ سے بلکل اختلاف نہیں کر رہا مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کی تاریخی فتح کو بھی ذہن میں رکھئے جب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان آئینی ترامیم سے پی ایم ایل این the government of the day بھی مکر جائے گی موسیقی